ایسان کی فطرت کے اندر چونکہ برائی کی طرف بھی ایک کشش موجود ہے شہبات بھی اس کے اندر موجود ہیں سبلی جذبات بھی موجود ہیں تو اس سے گناہ کا سرزد ہونا ممکن ہے لیکن میرا رب کہتا ہے اگر تم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو پلٹ آؤ میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے اگر گناہ سرزد ہو گیا ہے تو توبہ کا دروازہ بند تو نہیں ہوا ہے سورج بھی مغرب سے کلو تو نہیں ہوا تم پلٹ آؤ تم ماذرک کہو تم آنسو بہا دو میں تمہیں اس طرح کر دوں گا جس طرح تم نے کوئی گناہ کیا ہوا ہے جو کبیرہ گناہ ہیں ان پہ توبہ واجب ہے اور جو صغیرہ گناہ ہیں وہ وضو سے جڑتے رہتے ہیں وہ نماز سے جڑتے رہتے ہیں وہ روزے اور دیگر آمال سے سرائے خود بخود جڑتے رہتے ہیں توبہ نہ بھی کرے تو صغیرہ گناہ مٹتے رہتے ہیں اور جو کبائے ہیں ان سے توبہ کرنے کا حکم ہے اور اللہ فرماتا ہے اگر تم کبائے سے توبہ کروگے کبائے سے اجتناف کروگے تو تمہارے دوسرے گناہ میں ویسے ہی معافہ نہ دوں گا تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کے رحمت کے دروازے ہمارے لئے کھلے ہو گئے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو فورا رجوع کرنا ہے انسان ہے تو آزمائش میں لیکن اس آزمائش میں حسن ہے اس کا اگر کوئی نابینہ کہے کہ میں نے ساری زندگی خیر مہرم کو نہیں دیکھا تو بتائیے اس نابینے کا کمال ہوگا وہ کہے آج تک میں کبھی سینما گھر نہیں گیا اور میں نے کبھی کسی تصویر کو بھی نہیں دیکھا تو یہ نابینہ کا کمال نہیں ہوگا کمال تو اس کا ہے کہ جس کی آنکھوں میں نور ہے اور شباب کی بجلیاں ہیں اور حسن اس کے سامنے پچھا چلا جاہا ہے اور وہ ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا کمال تو اس مرغابی کا ہے جو پانی میں گھوتے بھی لگاتی ہے اور اپنے پروں کو گیلا بھی نہیں ہونے دیتی تو کمال اس انسان کا ہے کہ جس کو شہابتوں اور عقل دونوں سے نواز آگیا ہے لیکن وہ عقل کے چراغ کی روشنی میں چلتا ہے اور اپنے رب کا پھرک پاتا ہے لیکن پھر بھی چونکہ اس کے اندر دوسری جہد بھی ہے کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراں توبہ کرتے ہیں اس جس کو شہابات بھی دی گئی ہیں اور چراغ عقل بھی دیا گیا ہے وہ حضرت انسان ہے ایک طرف اس کو خیر کا راستہ دکھایا گیا دوسری طرف شر کے لیے بھی اس کے اندر طاقت موجود ہے اور اس کا رجحان اس سمت بھی ہوتا ہے لیکن اس کو بتا دیا کہ یہ خیر کا راستہ ہے یہ شر کا راستہ ہے اس راستے میں چلے گا تھوڑی سی مشکل تو ہے لیکن نتیجہ بڑا خوبصورت ہے اور اس راستے میں مظاہر تجھے آسانی اور سہولتے نظر آئیں گے لیکن اس کا نتیجہ بڑا بیانک ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت مشکل کے پردوں میں لپیٹ کے رکھی گئی ہے اور جہنم شہوتوں کے پردے میں لپیٹ کے رکھی گئی ہے انسان سے کوئی عمر پوشیدہ نہیں رکھا گیا دونوں چیزیں اسے بتا دی گئی یہ خیر کا راستہ ہے یہ شر کا راستہ ہے اس کے نتیجے یہ ہیں اس کے نتائج یہ ہیں اس کو دونوں راہیں بتا دی اللہ فرماتا ہم نے دونوں راہیں اس کو بتا دی اور اب اس کو اختیار دیتی ہے کہ یہ حق کے راہ پر چلتا ہے یا باطل کے راستے کو اختیار کرتا ہے اگر یہ سیدھی راہ پر گابزن ہوگا تو نتائج اس کو پہلے بتا دی جنت کا تذکرہ دون مجید میں کھول کھول کے رکھا گیا اور جہنم کے عذابوں کا تذکرہ بھی تفصیل سے بیان کیا گیا کوئی شاید مخفی نہیں ہے